نائٹ ٹو نیوز پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریپورٹرز کا وسیح نیٹ ورک نو سال بعد بھی نائٹ ٹو نیوز صحافتی اصولوں پر کار بند عوام ہوں یا سیاستدان سب نائٹ ٹو نیوز کے گرویدہ سالگیرہ پر مبارک بادوں کا تانتہ بن گیا صدر وزرعظم وزرعالہ اور تمام صوبوں کے گورننس نائٹ ٹو نیوز کی خوشیوں میں شریک وفاقی وزرع سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کے بھی پیغامات ترقیوں کے مزید زینے چڑھنے کی دعائیں ہر خبر پر گہری نظر اور مکمل خلاصہ بھی صرف نائٹ ٹو نیوز کا خاصہ غفلت کی داستان ہو یا بد انوانی کا داغ نائٹ ٹو نیوز نے لگایا بروقت سراغ ہمیشہ باوسوک خبر سامنے لائے اور تمام پہلو اپنے ناظرین کو دکھائے بہترین اینکلز اور جہاندیدہ تجزیہ کاروں کی ٹیم کی مستقل کی حقیقی پیش بندی مذہبی افکار پر مبنی پروگرام بھی شعور پیدا کرنے میں پیش پیش جدید ترین ٹیکنالوجی کا بے مثال استعمال صرف نائٹ ٹو نیوز کا طرح انتیاز ایس ڈی پلس سکین ہائی ٹیک سٹوڈیو اور خبر پہنچانے کا منفرد انداز ناظرین کے دلوں میں گھر کر گیا آگمنٹینڈ ریالٹی کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ٹری سکسٹی ورچول سٹوڈیو نے بھی دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کوہ ساروں کے نظارے ہوں یا سہراؤں کے مناظر سٹوڈیو میں ہی حقیقت کے رنگ بھر دیئے ہولوگرام ٹیکنالوجی نے بھی ہزاروں میل کی دونیاں کھٹا دی ڈول بی ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کھنکتی آواز کا راز پاکستانیوں کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنا لیڈر منتخب کرنے کا حق ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں پاکستان کے انتخابی عمل کو قریب سے دیکھ رہے ہیں چاہتے ہیں انتخابی عمل میں اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہو خوف تشدد دھمکی کے بغیر پاکستان کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے الیکشن دوہزار چوبیس کا مارکہ انتخابی محیم آخری مراحل میں داخل امیدواروں کے پاس ووٹرز کو رام کرنے کے لیے آج آخری دن انتخابی محیم آج رات بجے رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی محیم ختم ہونے کے بعد جلسہ جلوس کورنر میٹنگز یا سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی وقت ختم ہونے کے بعد انتخابی محیم چلانے پر کارروائی ہوگی الیکشن کوریج پر صحافیوں اور میڈیا پرسنس کی سہولت کے لیے میڈیا کمپلین اپلیکیشنز کا بھی افتتہ الیکشن کمیشن کے مطابق آٹھ فروری کو پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہوں گی شکایات درج کروانے کے لیے پہلی مرتبہ ووٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں ذابطہ اخلاق استنگین خلاف ورزی پر امیدواروں کو نا اہل بھی کیا جا سکتا ہے پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے کسی بھی جاریت کا قومی عظم اور فوجی طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغا جنرل سید آسی منیر نے بھارتی سرپرستی میں پاکستان میں رہشت گردی کو آرمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا کہا بھارت پاکستانی سرزمین پر معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہا ہے دوسرے ملکوں میں ریاستی دہشت گردی بھارت کا معمول بن چکی ہے پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ایسے تمام عظائم خاک میں ملا دے گا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اور آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا لائن آف کنٹرول کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی اگلے موشوں پر تائینات فوجی جوانوں سے ملاقات مظفرہ بات میں یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی